بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں جو نا ایم ایل ایس سے جو لسٹنگز کیسے نکالتے ہیں کامز کرنے کے لیے یا رہیبرز کے لیے بھی رہیب کر کے ہم نے اس کے بعد پرپرٹی سیل آؤٹ کیسے کرنی ہوتی ہے اس کا کیا کرائیٹری ہے تو کس طرح کی پرپرٹی ہم نے پل کرنی ہوتی ہے آج کی ویڈیو اس کے رلیٹر ہے ٹھیک ہے ہم کام ساست کر رہا تھا میں نے کہا ویڈیو بھی بنا ہوا لیں اس کی ٹھیک ہے دیکھیں ہم جیسے نا یہ پرپرٹی میں نے اس کی پرپرٹیز کو من کرائیٹری کے ساتھ سے سرٹ کیا ہوا ہے سیو سرٹس میں سے میں نکال لیں ہیں آج گی ڈیٹ کی پرپیٹیز جو ہیں ہم نے اس میں دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا کالین جو ہے کارپٹ اس کی کیا کنڈیشن ہے آپ کے دروازوں کیا کنڈیشن ہے دروازے نئے ہیں پرانے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو کیچن ہے اس کی کیا سٹیوشن ہے کیچن کے کیبنٹ پرانے ہیں یا نئے ایکوپمنٹ جو ہیں وہ کس حالت میں ہے کس کنڈیشن میں چینج ہونے والے ہیں یا انہی سے گزارا ہو جائے گا اس کے بعد یہ نیچے فلورنگ جو ہے یہ نئی ہوئی ہے پرانی ہے یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں ہوتی وہ پرانی ہوتی ہیں یہ فلورنگ جو جر رہی ہے آج کل یہ نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے اوہ ایک منت دار چلی گئی اس کے بعد جو ہوتا ہے دروازے آج کل سکس پینل دروازے چل رہی ہیں یہاں پہ جو چھ پیسز میں زیادہ تر آ رہے ہوتا ہے یہ فلورنگ اس کی نئی ہے اس پروپرٹی کی ٹھیک ہے یہاں ٹائلز لگی ہوئی ہے واش روم میں یہ والی یہ فلور یہاں پہ نیا ہمارا بنا ہوا ہے اور کیچن کے اس کے یہ جو دروازہ سامنے کھڑا یہ پرانے والا ہمیں اسٹیل کا نہیں ہے یہ باقی پرپرٹی ساف ستری ہے کلر اس کا ہوا ہوا ہے کلر میں کوئی اسو نہیں تھا تو اس کو ہم سلیکٹ نہیں کریں گے نیکسٹ والی پہ آ جاتا چھوڑ دیا یہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کا فلور دیکھیں بلکل نیا فلور ٹھیک ہے نیچے انہوں نے لکھا بھی ہوئے نیولی ریفرنش ہارڈ ویر فلورز اس کے بعد کیا چیز ہے یہ جو ڈور کھڑا ہے یہ پرانے سٹائل کا ہے یہ نیا نہیں ہے انہوں نے آپ کو بتایا سکس پینلز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ووڈ برننگ فائر پلیس اس طرح فائر پلیس بھی اس کا بنا ساتھ انہوں نے لکھا وہاں فلورز کا نیا ہے یہاں دیکھیں صاف ستری کنڈیشن ہے اور اس فریجو گرہ بھی نئی ہے کیابنٹس بھی اچھے کھڑے ہیں دیکھیں یہ آپ کا جو سٹوو ہے یہ بھی نیا ہے پر یہ چیز جو ہے یہاں پر انہوں نے پتھر لگا کے ٹائل لگا کے اس کے زیادہ چل رہی ہے جو ان کا نیا جو لیٹرس ٹرینڈ ہے نا اگر نائٹ ہے یہاں پہ اس کے پوری پوری سلیٹس ہوتی ہیں وہ لگے ہوئے ہوتی ہیں یعنی کہ لکڑی کا کام نہیں ہوتا یا یہ کام نہیں یہ جو یہ کیا ہوا ہے اس طرح کا تو بہت پرانا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ فریش ہیں یہ کالین نیا ڈالا ہوا اس کے اندر کلر اس کا بلکل فریش ہے نیا کلر ہوا ہے یہ جو ڈورز ہیں اچھ اس میں کلر انہوں نے کیا ہوا لیکن یہ سکس پینل ڈورز ہیں یہ سکس پینل ڈورز ہیں یہ نیا والے ہیں جو آج کل وہاں ٹرینڈ میں چل رہے ہیں امریکہ میں یہ کالین جو ہے نیا ڈالا ہوا ہے ابھی یہ اس طرح کی اندر نشان آ جاتا نا اس طرح سے جو یہ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ نیا کالین کا ہی نشانی ہے اندر کوئی ازیلی کلیر ہو جاتا ہے کس میں کوئی سراخ ویرا نہیں بنا ہوا کوئی خراب نہیں ہے کوئی میلہ نہیں ہو ہوا یہ فریش ہے لیکن ڈورز جو یہاں پرانے لگے ہوا یہ نیا نہیں ہیں یہ سمپل ایک ہی پلدے والے جو کہہ لیا ہوتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہ ٹکڑیاں لگا کے بنایا ہوا اس کا بھی اوپر لیکن اوورال ہی ہمارے سیلیکٹ کرنے والی نہیں ہے یہ دوبارہ سے جائے فرنشد ہوئی فرنشد ہے پروپرٹی نیکس پہ آ جاتا ہے جس پروپرٹی آل سو پیٹی گوڈ دیکھ رہے ہیں کلینز وغیرہ کلرز اس کا جو ہے ہر چیز صاف ستری اس میں کوئی ایسو نہیں ہے فریش نہیں پڑی ہے یہ سٹو ذرا پرانہ برنرز والا ہے لیکن باقی ہر چیز صاف ستری ہے یہ پر گناٹ لگی ہوئی ہے بلکل فریش ہے پروپرٹی ہمارے کام کی نہیں ہے ہم نے پروپرٹی وہ اٹھانی ہوتی ہے جس میں کام ہونے والا ہو ٹھیک ہے نا یہ تو بہت زیادہ کام ہونے والا ہوتا ہے سکرائپ اس کو کہتے ہیں یہ بلکل ٹوٹی پوٹی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اٹھا لینے ہیں لیکن اس پر آفر بھیجنے والا کام فورا نہیں کرنا ہوتا باقی یہ پروپرٹی آپ دیکھ رہے ہیں گھر کیسا ہے کتنا کلین ہے فلورز نہیں ہوا ہے اس کے ایکوپنٹس نہیں ہے یہ کالین نیڈلے ہوا ہے ٹھیک ہے دروازے نئے ہیں اس طرح کی پروپرٹی تو ایسے سیلیکٹ نہیں کرنی ہمارے فائدے کی نہیں ہے ہم نے ہمارا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس نے تو تبارہ سے اس کو یہ اب کر کے سیل اوٹ کرنا ہوا ہے یہاں دیکھیں لورنگ کلرنگ اس کی باقی ہر چیز کیسے زبردست ہے ایکوپنٹس نئے پڑے ہیں دیکھ لیں ٹھیک ہے کیابنٹس نئے سٹائل میں یہ گرین آئٹ کے اوپر اس کے سلیٹس لگیں ہی ہیں میں زیادہ سرچ اس لی کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی پروپرٹیز آج ہیں جو سلیکٹ کرنے والی ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگ کو ایڈیا ہو جائے کہ کون سی جو ہے پروپرٹی جو کون سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے کام کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا فلور بھی نہیں ہوئے کلر نہیں ہوئے اس کو ریپرینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل صاف ستھ رہا ہے یہاں یہ باقی ہر چیز ہوکے لیکن یہ ٹائل جو ہے ٹائل پھرانا سٹائل ہے جو ٹائل والا ٹائل وہاں نہیں یوز کرتا ہاں اس طرح کا فلوری یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک ٹائل یہ صرف ہیاں پہ کچھن میں لیکن ہم اس کو سلیکٹ تو نہیں کریں گے کچھن کی وجہ سے اتنی صحیح رہی ہے مگر ہم ٹائل چین کر کے اس کو سیل آٹ کرنا چاہے تو وہ بات نہیں بنے گی سو اس کو بھی ہم سلیکٹ جو ہے نہیں کریں گا کہیں توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہے کہیں تھوڑی بہت ٹوٹی ہو ٹائلز کہیں ٹوٹی ہو دیوار ٹوٹی ہو کلر اترا ہو اس طرح کی چیزیں جانا وہ میٹر کرتی ہیں اس طرح کی میں پروپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں اب یہ بھی میرا خیال ہے ریسنٹلی اس کو جا ہے دوبارہ سے تیار کیا گیا ٹھیک ہے فلور ہوئے رہا کلین وغیرہ ہر چیز زبردست ہے اس کے بھی چیز زبردست ہے اس کے بھی یہ بھی فریش پروپرٹی ہے کوئی شو نہیں اس کے اندر بھی اور 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 کلین نیا یہاں پہ دروازے نیا لگے ہیں اس کو بھی سلیکٹ نہیں کر رہا نیکسٹ پہ آجاتے ہیں اگر کسی میں کچھ چیزیں پرانی ہوں تھوڑی بہت لیکن کلین پروپرٹی ہو بلکل صاف ستری ہو تو اس کو بھی سلیکٹ نہیں کرنا اگر ہر چیز ہی پرانی ہے اس کا کالین ذرا پرانا ہے کلر ہونے والا ہو ہوں تھوڑا بہت اس میں پتھر لگا ہوا ہے ٹائل لگیں جو پرانا سٹائل چل رہا ہے دروازے پرانے سٹائل کے ہیں کیابنٹس وغیرہ پرانے سٹائل میں ایکوپمنٹس پرانے پڑے ہیں یعنی کہ ہر چیز تقریباً پرانی ہے لیکن کافی صاف ہو بہت صاف نہیں کافی صاف ہو لیکن ہر چیز پرانی ہو تو اس کو بھی یہ کیا جا سکتا ہم اس کو اس لئے کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس طرح کوئی چیز آر نہیں رہی سامنے ہم آپ کو دکھا سکوں اب یہاں اس کے اندر بھی نہیں ہے یہ بھی زبردست پرپرٹی ہے بلکل پیاری ہر چیز اس کی جو ہے بلکل فریش ہے اور نیو ہے تو اس کو جب ذرا پریکٹس ہو جائے گی یہ کام کرتے کرتے تو زیادہ سپیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ پھر آڈی ہو جاتا ہے پرپرٹی کیسی ہے سٹارٹنگ میں ذرا ساری پکچر تسلیح سے دیکھنی پڑیں گی اب اس کے دروازے نئے ہیں اس کی فریج ہو گیرہ نئی آئی پڑی ہے اس کے فلورن نہیں تھی کالینز جو ہیں وہ اچھی حالت میں بلکل نئے نہیں ڈالے ہوئے لیکن اچھی حالت میں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہاں یہ دیکھیں تھوڑا سا چیز نگانے لگی فریج پرانی ہے ٹھیک ہے سٹوپ پرانا ہے یہ دروازے ٹھیک ہیں کیپنٹس جو ہیں اچھی ہیں یہ ذرا فلورنگ اس کی پرانی دیکھیں یہاں سے گسہ پڑے اس جگہ سے اور یہاں پہ آجیں کالین کی کنڈیشن دیکھیں کالین کی کیسی کنڈیشن ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ فائرہنٹس کا کیا حال ہے یہاں سے یہ ذرا بلک بلک ہوا پڑا ہے اس جگہ سے نا دھما بغیرہ نکل پہ یا جو بھی ہوا یہاں پہ اور یہ آجیں ٹیلز بھی پرانے کے پیچھے یہ کالین کا حال دیکھیں دروازے پرانے لگے ہوئے یہ میں اس ٹھائل میں نہیں گیا ٹھیک ہے یہ کالین ہشر نشر ہوا پڑا کالین کا یہ دروازہ پرانا ہے آج اوبرال دیکھا جائے تو یہ پروپرٹی ہم ریاب کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پل کرنے کے لیے بیسٹ پروپرٹی ہے اس کو میں نے یہاں سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے نیکس پروپرٹی پہ آ جاتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی لیکن سمجھنے کے لیے دیکھنے تو پڑے گی ٹھیک ہے نا تب یہ اچھی طرح سے سمجھ جو ہے اور چیزوں کی آ سکتی ہے اب اس کی یہ دیکھنے ٹائلز لگی ہوئی ہیں فریج وغیرہ پرانی ہے اس ٹھوڑ پرانا ہے لیکن کنڈیشن اچھی ہے صاف ہے ذرا یہاں کلرز وغیرہ اچھا ہے جس کا پہلین اچھا ہے یہاں دیکھیں اس کے فریش ہے اور یہ سو ہم اس کو نہیں کرنا والے نیکسٹ صرف کسی پروپرٹی میں پل کرتے ہو تو کنفیوزن آ جائے نا کہ اس میں اس کو کریں یا نہ کریں اس طرح چیز آ جاتی ہے کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے ابھی کچھ چیزیں پرانی ہیں کچھ زبردست ہیں کچھ بلکل بیکار ہیں تو اس کو بھی جو کنفیوزن والی اس کو دیکھا سیلیکٹ کر لینا ہے جب نیکس سٹپ ہوتا ہے اس کے اندر سارے کنفیوزن دور ہو جاتی ہوگی اس پر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ بعد میں تو اس کو بھی سیلیکٹ کر لیا کرنا ہے اب یہ پریٹی کوڈ ہے یہاں پہ آجاتے ہیں اس پہ ذرا یہ ٹائلز فرید پرانی ٹائلز لگیں ہی ہیں سٹور نیو تھا یہاں کنڈیشن زبردست ہے صاف ہے کلینز اچھے ہیں کلر اچھا ہے اور 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 نہیں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں اس پہ آج ہیں ہاں ہاں فلورنگ نیو ہے کلر بلکل نیو ہے اور اس میں اور کیا چیز آنے والی ہے ہاں فریجر سٹور پرانا ہے لیکن کیپنٹس ہوگیرہ نائے لگے ہوئے ہیں ہاں وہ بھی ساف ستھ رہا ہے کیپنٹس بھی جو ہے پرانے سٹائل میں لیکن بکار نہیں ہے بہت زبردست ہے اس کو بھی ہم سیلیکٹ نہیں کر رہا نیکس پہ آجاتے ہیں ہاں یہ دیکھتے ہیں کتنا زبردست یہ تیار ہوگا دیکھتے ہیں جیسے فریش ہے بھی کسی نے تیار کر آئے اس کو لیکن فریش بیسے فریش ہے فریش ری موڈل نہیں ہے لیکن جو ہے ساو ستھری پرپرٹی ہے بلکل کچھ چیزیں نیو ہیں کالین بھی اچھی حالت میں کن سے خراب نہیں ہے پھٹا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچوشن ہے فلور نیو ڈورز نیو یہاں بھی نیو ہیں یہاں بھی نیو ہیں یہاں صاف ستھرہ کیونٹس نیو ہیں کچھن زبردست ہے ایک سیف سٹوپ پرانا سٹائل میں لیکن باقی ہر چیز اپنے بیسٹ حالت میں اس کو بھی نہیں کر رہا ہم سلٹ اس کے فلورز اغیرہ بھی نیا ہیں ڈورز دھرا پرانے ہیں لیکن ستری کنڈیشن ہے پرپرٹیز پل وہ کرنے ہیں جو فائدہ دینے والی ہوں تھوڑی کامن سنس کی بات ہے نا کہ پرپرٹی لے کے اس کو ہم نے تیار کرنا تیار کر کے سیل اوٹ کرنا پرپرٹی وہی لیں گے نا جو جس میں کام ہونے والا ہو جس میں کام ہی نہیں ہے اس کو تم سلیکٹ نہیں کر سکتے نا سلیکٹ پرپرٹی وہ کریں گے جس کا کام ہونے والا ہے جس کا کام کرا کے کچھ فائدہ ہوگا جس کی ہر چیز بلکل فریش کنڈیشن میں ہو اس کو تو نہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ٹائم کا زیاہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہے یہ زبردست ہے نہیں کریں گے اس کو بھی اس پہ آ جاتے ہیں دوارت سلوپ پرانا باقی نا سلو اور بھین اس کا کچھن کارا اس کے کلین فیٹ ہیں دروازے نئے ہیں کلر نیا ہوا کھڑا ہے ٹکری کرنا یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے نیا بلکل کالی اندل ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں کریں گا اس کے لئے فلور بھی نیا ہے ایکوپمنٹس بھی سارے نیا ہے یہاں پہ اور باقی کنڈیشن گھر کی یہ ایک دروازہ پرانا تھا لیکن وائیڈ کلر میں ہی تھا ساف ستھ رہا ہے ہے ایک فریش یا ناہے مارڈل ہوئی پرپورٹی باقی اس کی ہر چیز دیکھا نا کیسے ہے قلقل نایے کی طرح یہ بھی نہیں سیکٹ کرنے والے ہاں 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 صرف ستھ رہا ہے اگر آپ کو دیکھیں کھڑکیاں صاف بلکل سٹو ورک کی جو فریج ہے پرانے سٹائل کے لیکن باقی ہر چیز یہ وہ بھی فریش کنڈیشن میں خراب نہیں ہے دونہ چیز کلرز نیو اکثر یہ ہے اگر پوری پروپٹی خالی پڑی ہے نا تو اور اس کا صفائی ہر چیز فریش ہوئی ہے تو وہ مطلب ایسے ہی تیار ہوئی ہوئی ہے نا جب فوراں تیار کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز خالی ہوتی ایک دفعہ سے جو فریش ری موڈل ہوتی ہے یہ اپارٹمنٹ ٹائپ ایک کنڈو ہیں یہ ملٹی فیملی ہیں یہ وہ چیز ہیں تاکہ ان میں جو یہ کلپ بغیر آ رہا تھا جم آ رہی تھی یہ چیزیں یہ کٹھی ہوتی ہیں بیلڈنز کے اندر ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھ لیتے ہیں سٹو پرانا ہے فریج بھی پرانا ہے اور کیبنٹس بھی پرانے ہیں ہاں یہ پرانے ہیں ٹھیک ہے اس کا فلور دیکھ لیتے ہیں ذرا یہ ذرا نئی کنڈیشن میں ہے باقی کلر جس کا فریش ہے اور کیا ہے اس کے اندر باقی صاف ستری ہے ساری پرپرٹی صرف یہ پرانے ہیں لیکن صاف ہیں یہ فریش ہے فریش اس کو بھی نہیں کرنے والے ایک اس میں سلیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے جب پروپرٹیز آپ اس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ جتنی آپ کو جو ٹھیک لیں گے اس کو آپ سلیکٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنی لسٹ ختم کر لیتے ہیں اب یہ ایک ہی پہ ہی تھا میں یہاں پہ نکلنے سلیکٹ کی ہے جو ہمارے کام کی ہے باقی ساری فریش تھی ہیں جب سلیکٹ کر لیں آپ ساری چیکٹ کر لیں آپ ساری چیکٹ کرتے ہیں تو سنگل لائن پر آجاتی ہے تو آپ اس کو تھم نیل کریں گے تو تھم نیل میں یہ پکچرز یہاں پہ ان لگ جائیں گی ذرا کھلی پروپرٹیز آجیں گے اس کی ڈیٹیلز ساتھ ان لگ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے ففٹی کر دیا تھا پیج آئی پیج پر پیج کتنی پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک سلیکٹ کی ہے جو ہمارے کام کی ہے باقی ساری فریش تھی ہیں جب سلیکٹ کر لیں آپ ساری چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد یہ ایکسپورٹ کا اپشن ہے اس کو ایکسپورٹ دمائیں گے ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ تھا سنگل لائن لکھا ہوا ایکسپورٹ فائل فارمیٹ ہم اس کو فل پہ کریں گے کبھی بھی سنگل لائن پہ تھم نیل پہ نہیں کریں گے اس کو فل پہ کریں گے تاکہ ہماری ساری ڈیٹیرز جا وہ آج ہیں فل پہ کر کے ایکسپورٹ کا بٹن جو ہے اس کو آپ کلک کر دیں گے اس کو کلک کرنے کے بعد سیو فائل اوکے ٹھیک ہے سی ایسی فائل میں یہ آ جائے گی آئی ایس سیو ہو گئی ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ آگئی پہلے میں باقی ساری کر چکا ہوں یہ کا دی تو نہیں ہوتی نا مختلف مختلف تھا تو ابھی یہ یہ والی ابھی کی ہے جو ٹھیک ہے باقی میں پہلے نکال جو اس میں یہ ایک پروپرٹی آئی ایم ہے بس ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا باقی چیزیں اور جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ